وقار زکا کا شمار پاکستان میں بریو ہوسٹ میں کیا جاتا ہے لیکن انفارچنٹلی بہت سے لوگ وقار زکا کے بارے میں پوزیٹیو رائے نہیں رکھتے لیکن اب ایسا نہیں کیونکہ آج کل وقار زکا ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں یوت کے لیے آج کل وہ سب جو کر رہے ہیں شاید کوئی منسٹر بھی نہیں کر رہا آج کل وقار زکا ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں کیونکہ وہ آن لائن ارننگ کے حق میں ہیں اور پاکستان میں ہونے والی پابندیوں کے خلاف ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وقار زکا کی زندگی کی کچھ انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں بتائیں گے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وقار زکا کا تعلق ایک پڑے لکے طبقے سے ہے وقار زکا سی ایس ایس کا امتحان پاس کر چکے ہیں نہ صرف بلکہ وقار زکا کا سیویل انجینرنگ بھی کر چکے ہیں وقار زکا 20 جولائی 1980 کو سرگودہ میں پیدا ہوئے وقار زکا تین بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں وقار زکا کی والدہ کا تعلق کشمیر سے جبکہ والد کا تعلق پنجاب سے ہے نیو یوک فلم اکیڈمی سے ماسٹر کی ٹیوری بھی حاصل کر چکے ہیں لیکن انہوں نے جلد ہی سیویل انجینرنگ کے شعبے کو خیر آباد کہہ دیا اور ٹی وی پہ ایز ای ہوسٹ کام کرنے کا ارادہ کیا وقار زکا اب تک 20 ڈیفرنٹ کوبرا کو کس کرنے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں وقار زکا شیر کو گھورنے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں وقار زکا نے 1997 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک سانگ ریلیز کیا جس کا نیم تھا نہیں پڑھا میں نے پورا سال اس سانگ کو سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ پسند کیا جس کی وجہ سے بی بی سی کی طرف سے ینگیسٹ پاو پینٹ کا آوارڈ بھی دیا گیا وقار زکا کو وقار زکا نے 2002 میں ایک پروگرام اور ایک یونیک پروگرام ریلیز کیا ایئر وائی پہ جس کا نیم تھا Living on the Edge اس پروگرام میں پورے پاکستان سے لڑکے اور لڑکیوں نے پارٹسپیٹ کیا اس پروگرام میں ان لوگوں کو خطرناک ڈیئرز دیے جاتے تھے ان ڈیئرز کی وجہ سے وقار زکا کو بے حت مقبولت حاصل ہو چکی تھی یہ پروگرام تقریباً آٹھ سال تک پاکستان میں چلتا رہا اور یہ واحد پاکستان کا ایسا پروگرام تھا جو اتنا لمبا عرصے تک چلا صرف ایک برینڈ ماؤنٹین کولڈ رنک نے ہی اس پروگرام کو پرموٹ کیا پھر دوہزار ساتھ میں ان کا ایک دوسرا شو آیا ایئر وائی پہ جس کا نیم تھا دیسی کھڑیاں یہ شو بھی پاکستان میں بہت فیمس ہوا وقار زکا کا شمال ان پاکستانوں میں ہوتا ہے جو گھر پیٹے آن لائن لاکھوں روپے کمارہے ہیں وقار زکا نے ٹی وی شوز کو صحیح انداز میں ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ بھی انٹروڈیوز کروایا وقار زکا نے تین گھنٹے کی فیچر فلم کو 45 منٹس میں ریلیس کرنے کا طریقہ بھی مطارف کروایا وقار زکا کئی سال تک ایئر وائی میوزک کے ہیڈ بھی رہ چکی ہیں وقار زکا کے خلاف بہت سے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ وقار زکا شیطان کی پوجہ کرتے ہیں لیکن وقار زکا نے اس بات سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کچھ کانفرنس صرف نالج گین حاصل کرنے کے لئے کی تھی لیکن ایسی اس بات میں کوئی سچائے نہیں ہے وقار زکا نے سیلفی ویڈیو بنانے میں آگے آگے رہے یہ فیچر بھی انہوں نے انٹروڈیوز کروایا اس سے بعد میں کوریا بھی انوائٹ کیا گیا اور بعد میں چینہ نے بھی ان کی ویڈیو کو پوری دنیا میں چلایا وقار زکا واحد مسلمان ہیں جو بغیر کسی حکومت ہیلپ کے بغیر کسی انجیو کے کسی بھی طرح کی ہیلپ کیے بغیر وہ فلسطین اور رہنگیاں کے مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کی ہیلپ کی وقار زکا کو بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا رہا ہے یار ایک بات تو ہے لڑکے میں دم تو ہے کیا آپ کو وقار زکا اچھا لگتا ہے کمیٹ میں مجھے بتاؤ اور اگلی ویڈیو کسی دیکھنا چاہتے ہو کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانے تھینکس لب وچن